بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل قیجاس وزیر اعلیٰ بلوزستان جام کمال خان کی وزیریا ویڈیو لنک اجلاس میں اشرکت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کوئیٹا انتظامیہ نے اپوزیشن جماعتوں کے عراقین کا استحقاق مجروح کیا اپوزیشن عراقین بلوزستان اسمبلی ترجمان بلوزستان حکومت کی اپوزیشن کی احتجاجی ریلی کے دوران کسی رکنے اسمبلی کی گرفتاری کی سختی سے تردید قومی خواہشات اور ضروریات کے برعکس کوئی بھی بجر تجاویز وسائل کا زیا اور اپوزیشن کے لیے ناقابل قبول ہے ایم پی اے شکیلہ نوی کرونا وائرس کے نئی مریضوں کی تعداد دو سو تنتالیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد سات ہزار اکتیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار ستانوے ہے مجتبہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ ایک ہزار چھ سو اچھاسی ہے دی آئی جی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم لہری نے کہا ہے کہ تمام پولیس مناظمین میں عوام کے خدمت کو اپنا اشوار بنائیں تحصیل کہان کے علاقے جنتالی میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ بلوچستان میں افسوسناک بس حادثہ ایف سی کی بروقت کاروائی زخمی ہونے والے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے لاکڈاؤن میں نرمی آپ کی آسانی اور زندگی کے تسلسل کے لیے ہے اسے کرونا کے پھلاو کا ذریعہ نہ بننے دیں یاد رکھیں غیر ذمہ داری جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تاجر، بکاندار اور کاروباری حضرات حکومت کی جانب سے وضع کردہ ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنائیں خلاف ورزی کرنے پر حکومت سخت ایکشن لے گی آئیے مل کر اس وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اپنے روئیوں میں تبدیلی لائیں محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کے بزریا ویڈیو لینک اجلاس میں شرکت وزیراعلا بلوچستان کا اجلاس میں بلوچستان کے منصوبوں کے حوالے سے سخت اور واضح موقف بلوچستان کے معاملات کو آسان نہ لیا جائے وزیراعلا بلوچستان کا نی سی میں اظہار خیال وفاقی منصوبوں میں بلوچستان پہلے ہی سے نظر انداز رہا ہے جو جو منصوبے تجویز کیے گئے ہیں ان سب کو یا اکثریت کی منظوری اہم ہے جاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائے جائریکٹر جانرل ہیلت بلوچستان صوبائی ہیلت جائریکٹر کرونا وائرس کی بلوچستان کرونا وائرس اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد سات لاکھ چھ ہزار سات سو ستر ہے کرونا وائرس کے نئی مریضوں کی تعداد دو سو تنتالیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد سات ہزار اکتیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار ستانوے ہیں مجتبہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ ایک ہزار چھ سو اٹھاسی ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد آت سو چھے اب تک کرونا کے لیے مجبوعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ تین ہزار ایک سو اٹھائیس کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد دو ہزار چار سو باسٹھ ہے کرونا وائرس سے جام بھگ وریزوں کی کل تعداد باسٹھ کمیونٹی بیس امباد کی تعداد ستا بن ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی میر رحمت اللہ گشکوڈی نے کہا ہے کہ ٹائگر فورس شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شعور آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات سے نبتنے کے لیے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے زلہ سبی میں ٹائگر فورس کی تین سو بیالی رضاکاروں پر مشتمل ہوگی جو تحصیل سبی اور تحصیل لیڈی میں اسسٹن کمیشنرز کی سربراہی میں کام کرے گی ٹائگر فورس اپنی حاضریوں کو یقینی بنائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر سبی کانفرنس ہال میں ٹائگر فورس کے رضاکاروں کے اجلاس کی صدارت سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ زلہ سبی کے دو تحصیلوں میں ٹائگر فورس کے دو سو بیالیس رضاکار اپنے فرائض سر انجام دیں گے جو اسسٹن کمیشنر سبی اور اسسٹن کمیشنر لیڈی کی قیادت میں کام کریں گے اور رضاکار بقاعدہ طور پر اسسٹن کمیشنرز کے دفاتر میں اپنی حاضری بھی دیں گے ان کے انشارج فورس شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شعور آگاہی فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ ٹائگر فورس کے رضاکار ایس او پیز پر عمل درامت کرانے کیلئے پولیس اور لیویز اہل کاروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹائگر فورس شہریوں کو کمیشنرز سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ شہریوں کو قدرتی آفات سے نبتنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ٹائگر فورس کے رزاکار تڈی دل کے خلاف ذمہ داروں کے ساتھ بھی اپنے فرائض سے انجام دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فورس کے رزاکار شہر میں بیروزگار افراد کا بھی ڈیٹا جمع کریں گے اسیسن کمیشنر سبی انایت اللہ خان کاسی نے لیویز رسالدار میر عارف مری میر شہباس خان باروزائی سمیت بھاری لیویز نفری کے ہمراہ سبی بازار کا اچانک دورہ کیا انہوں نے لیاقت بازار جنار روڈ اور علاباد روڈ سبی میں ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نو دکانوں کو غیر معینہ مدت کے لیے سیل کر دیا ہے انہوں نے لیویز فورس کے ہمراہ شہر کے مختلف شاراہوں کا گشت کرتے ہوئے ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے جائزہ بھی لیا اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر سبی عنایت اللہ خان کاسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ تاجر برادری اور شہری حکومتی ہدایت پر عمل کریں خود کو بھی اس وبا سے بچائیں اور دوستوں کو بھی محفوظ رکھیں انہوں نے بتایا کہ ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان کی دکانیں سیل کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری جلمانہ بھی کیا جائے گا پر عمل احتجاج میں شامل عراقین صوبائی اسمبلی کا شیعہ خردنوش اور پانی انتظامیہ نے ضبط کر لیا نیچے بیٹھنے کے لیے بچھائی جانے والی فرشی دریاں اور کناتیں انتظامیہ نے چین لی حکومت بوکلاہت کا شکار ہو گئی ہے انتظامیہ کو اپوزیشن عراقین کا استحقاق مجروح کرنے کا کوئی حق نہیں پر عمن احتجاج عبام تک دکھانے کے لیے میڈیا کے احتجاج تک رسائی روگی گئی ہے حکومت حقائق کا سامنا کرنے سے کاثر ہے اپوزیشن احتجاج جاری رکھے گی اپوزیشن عراقین کو مکمل محصور کر کے کھانا اور پانی بھی بند کر دیا گیا اپوزیشن کے کسی بھی رکن کی حالت غیر ہوئی تو ذمہ دار حکومت ہوگی اپوزیشن کا پر عمن احتجاج ضبطاز کرنے کے لیے انتظامیہ کو اکسایا گیا تاہم اپوزیشن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا حکومت کے پاس اپوزیشن کا سامنا کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں اپوزیشن عراقین سے پانی اور اشیاء خردنوش تک چھین لی گئی حکومت کے اقلاقی اقتدار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اپوزیشن کی خواتین عراقین کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا شدید گرمی میں بغیر پانی اور شیلٹر کے خواتین سمیت اپوزیشن عراقین کھڑی رہی توپے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی سڑک پر نماز عدا کی گئی عوام کے حق پر جاکا قبول نہیں حکومت جو بھی حرب عزمال احتجاج جاری رہے گا پولیس نے ریلی میں شامل کسی بھی رکنے اساملی کو گرفتار نہیں کیا ریلی میں شامل تمام عراقین اساملی ریڈ زون میں داخل ہو کر وزیر اعلی سیکٹری ایٹ کے سامنے موجود ہیں حکومت کی جانب سے پولیس اور انتظامیہ کو نہ تو گرفتاری کی ہدایت کی گئی ہے اور نہ ہی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے استقاق مجروع کی جانے والی اپوزیشن کا الزام درست نہیں ریلی کے شرکہ کا پانی اور دیگر سامان ضبط کرنے کا دعوی بھی بے بنیاد ہے اپوزیشن کی ریلی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوئی پولیس نے نرمی کا مظاہرہ کیا آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے اگاہ کریں بلوچستان میں بس حادثہ پیش آیا ایف سی کی بربخت کاروائی زخمی ہونے والے تمام افراد کو رسکیو کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق حادثہ وندر کی ساہری پٹی پر پیش آیا جب یہ بدقسمت بس لویز شیک پوز سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر گزر رہی تھی بس ریجسٹریشن نمبر سات نو سات آٹھ جو ڈیرہ غازی خان سے طربت کی جانب جا رہی تھی جس میں مزدور سبار تھے ٹائر کھلنے کے وجہ سے بے کابو ہو کر کھائی مجاگری زرائع کے مطابق حادثے میں آٹھ مزدور زخمی ہوئے جنہیں سیول ہزپتال وندر میں علاج مولوجی کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ باقی افراد محفوظ رہے ریسکیو آپریشن کے نگرانی کے لیے ایف سی بلوچستان ساؤک کے فورس جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے اور آپریشن اپنی نگرانی میں مکمل کروا رہی ہے حادثے میں متاثرہ تمام افراد لویز پوائنٹ منتقل کر دیا گئے ہیں جہاں سے ایک نئی بس کے ذریعے انہیں ان کی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے دیرہ مراجمالی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پولیس افسران عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور اپنے درواز عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے رکھیں ان کے علاقے کا اظہار ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم لہڈی نے پاکستان سٹیزن پوٹل کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ایس پی صحبت پر صردار حسن موسیخیل اے جی آئی جی پولیس نصیر آباد امیر جان مکسی آفیس سپریٹینڈ حاجی صلاح الدین بہرانی اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر دی آئی جی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم لہڈی نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی عوام کی شکایات سننے کے لیے پاکستان سٹیزن پوٹل کے نام سے ایک سیل قائم کیا گیا ہے جس میں موبائل ایپ ای میل اور دوسرے ذرائع سے شکایات درج کرا سکتے ہیں جس کی نگرانی وزیراعظم پاکستان خود کر رہے ہیں اسے حوالے سے آئی جی پولیس بلوجستان نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان سٹیزن پوٹل کے حوالے سے عوام کی جو بھی جائز شکایات ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے پولو سے آپ کو اپڈیٹ کریں تحصیل کہان کے علاقے جنت علی میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ ٹڈی دل کے حملوں سے کھڑی فصلوں جنگلات اور قدرتی چراغہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ٹڈی دل کی بڑی تعداد نے علاقہ مکینوں کے گھروں میں دیرے ڈال دیے ہیں علاقہ مکین اپنی مددات ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف عمل ہے حکومت فوری طور پر متاثرہ علاقے کا جائزہ لے کر اقتماد کریں علاقہ مکینوں کا مطالبہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی یار دیکھتر ہے یہ مشک نیوز